السلام علیکم پیارا بارو امید آئے تو تمہاں پنجے صحت جہوالستان گھرن میں موجود ہوں دو اجیسی سندھی سبجک جہوالستان کلاس چھہیں جو پہروں سبق پڑھندا سی جن جو انوان آہے خدا جی وڈائی سبق پہروں خدا جی وڈائی انہ میں سبقاں پہری شاہ عبدالتی بیٹائی رحمت اللہ علیہ سندھ جو ولو شائرہ ہے انہیں جو بیتا ہے انہیں جہوالستان پڑھندا سی انہیں جی مانا جملا جی مانا انہیں ساں گر وگر انہیں جی سوال جواب آئین جو کو بیت لکھی ہلا ہے انہیں جی سمجھانی بس آن پڑھندا سی تو سبقاں پہری اسی بیت جی سمجھانی آئین بیت پڑھندا سی انہیں جی سمجھانی انہیں کھاپو جملا جی کوب انہیں جی ایکسرسائز آئے انہیں پڑھندا سی ٹھیکا پیارا بار ہو تو تمہاں پنجی سکرین تریسی رائے آئے ہو تو شاہ عبدالتی بٹائی جو بیت جے کو آئے وہ آئے اول اللہ علیم آلہ عالم جو دھنی اول اللہ علیم آلہ عالم جو دھنی قادر پنجی قدرت سین قائم آئے قدیم والی واحد وحدہو رازق رب رحیم سو سارا سچو دھنی چے حمد حکیم کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جی جے کرے ہیں ہم آگے سمجھ میں لتا چند ریپیٹ کرے ماں بھی ریپیٹ کیا دو تمہاں انہاں ویڈیوز کھے بار بار ریپیٹ کرے دیسو ایک دو فکر یہ ہر ماں پڑھنے دو سے اول اللہ علیم آلہ عالم جو دھنی قادر پنجی قدرت سین قائم آئے قدیم والی واحد وحدہو رازق رب رحیم سو سارا سچو دھنی چے حمد حکیم کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جی اچھا ہانے ماں آمان کے بیت جیس کے مانا ہے سمجھانیا ہے وہ آتا ہاں کے بدھائیں دوست پہلے پہلے لائن میں آئے اول اللہ علیم آلہ عالم جو دھنی یعنی پہلے اللہ جو نالوہ ہے جو کو سب کجھ یعنی دڑا ہے اساں جے بارے میں علم رکھن دڑا ہے دنیا جی کعب ایڑی شینہ ہے جی کاسا جے بارے میں جانے سوائے اللہ جی ٹھیک ہے سبک ہاں ہوں چاہے بدھو آہے سارے جہان جو مالکہ ہے چاہے سارے جہان جو مالکہ ہے ایڑی طریقے ساں بی لائن میں آہے قادر پہنجی قدرت سین قائم آہے قدیم وہ سگھارو آہے یعنی طاقتور سگھار جو مقصد چاہے طاقتور پہنجی سگھار اصل کھاں موجود آہے یعنی اساں کے پیدا کندر کے رہا ہے اللہ تعالیٰ آہے اساں کھاں پیری اللہ تعالیٰ آہے تہو اصل کھاں موجود آہے یعنی قائم آہے قدیم پوچے تو تو والی واحد وحدہو والی واحد وحدہو رازق رب رہیم وہ جگہ جو والیہ ہے وہ جگہ جو مالکہ ہے جگہ جو مقصد آہے تو ہنہ پوری جہان جو مالکہ ہے جیئے تمہاں پہنجے گھر جا مالکہ ہے ایڈے طریقے ساں ہنہ پوری کائنات جو مالک کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ آہے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ آہے ہو ہک ہو جو مقصد آہے اللہ تعالیٰ جی طرف اشارو آہے ہو ہک آہے سب اللہ تعالیٰ کے اسی ہک کرے منجین آئے ہوں ہو ہک آہے ہسانجے مطاباج تو کرے رحم تو کرے ایڈے طریقے ساں سو سارا سچو دھنی چے حمد حکیم انہیں سچے رب جی سارا گائے جے تعریف کجے سنا گائے جے رب جی انہیں داہے ساہب جی واکھان کجے چے تو ہکڑوں تفو وری بھی ہے ریپیٹ کاندوس سو سارا سچو دھنی چے حمد حکیم یعنی انہیں سچے رب جی سارا گائے جے انہیں جی واکھان کجے اکتی و دھندا سین کرے پان کریم جوڑوں جوڑ جہان جی ہوں مہر بھرے ہو ہوں مہر بھرے ہو پہنجی کارگری سان انہیں ساری کائنات کے انہیں تھائے ہوا ہے مالک باہ ہے انہیں کائنات کے تھائے ہوتا ہے زمین تھائی دس آسمان جو حصہ تھائے ہوتا ہے زمین میں پہاڑ آہیں ون درگ سب کچھ اللہ تعالی جی تخلیق تھیل شے آئے انسان کے پیدا کرن انہیں کائنات ہزارن جی تعداد میں مخلوق جی کا زمین تھے رہے تھی جی کا سمنڈر میں رہے تھی سب کچھ انہیں جو پالن ہار کہہ رہا ہے پیارا بارو اسی ہنے سبک جی لکھین لفظن جی مانا آماں کے بودھائیں دا اسی جی کے جی کو بیت اصلا پڑھے ہوا ہے انہیں جی کے مشکل لفظہ ہیں لکھیا لفظہ ہیں وہ تمہاں جی اسکرین تے ہنے وقت اچھی رہا ہیں آئیں اسکرین تاں وہ تمہاں پہ جی کافی میں بلکھا دا آئیں انہیں کی گھوڑ سانے 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 آئیں تلفز انہیں کھیپتا ہوا بودھائیں دا گھوڑ سان تو لفظہ ہے پیر انہیں کیوں لفظہ ہے علیم علیم کی معنی آئے یعنی دیندڑ علم عالم جو لفظہ ہے عالم عالم مطلب جہان پورو کائنات انہیں کے کیر خلقی نڑا ہے انہیں جو کیر علم رکھن نڑا ہے اللہ تعالی ایڈے طریقے سان قادر قدرتوارو یعنی سگھارو طاقتور لفظ سگھارے جو مقصد آئے طاقتور ایڈے طریقے سان قدیم یعنی آگاٹو والی مطلب مالک انہیں پوری کائنات جو کیرہ ہے مالک اللہ تعالی ہے یعنی ہنہ پورے بیت میں اللہ تعالی جی تعریف کیوں کہی آئے شعبدالرتی بٹائی پہنجے شاعری میں تعریف کہی آئے واحد مطلب حک واحد والی واحد وحدہو جو کو ساں بیت پڑے واہے انہوں میں جملوں چھاہے واحد مطلب حک ایڈے طریقے ساں وحدہو وحدہو جو مطلب آئے ہی عربی جو لفظہ ہے چھا جو لفظہ عربی جو لفظہ ہے پر وحدہو مطلب ہو حک آئے رحیم یعنی باجہارو حمد یعنی واکھان سارا تعریف کرن رب پاک تعریف کرن کریم یعنی مہربان اسی ہانے سبق مشک جی طرفی دا سی جی میں کچھ سوال آئیں انہیں سوال ہیں جو جواب اس کے لیے نظر اچھی رہے آئیں سبق پیریں سوال پیروں گڑوا ہے تو شاہ صاحب یعنی ہنے جو کو بیت لکھوا ہے انہیں جی گال کہی تھی منہ ہے شاہ صاحب ہنے بیت میں اللہ تعالی جیو کہڑیو صفتوں بیان دیں پیارا بارو ہونت اللہ تعالی جا نوانوے نالا لکھاوی ناہین پر اللہ تعالی جا نوانوے نالا صفتوں انہیں کے صفتوں چے ویندوا ہے پر اللہ تعالی انہیں جی لا محدود صفتوں آہین چھان لا محدود صفتوں آہین جو جو اللہ تعالی رحیم باہے باجارو باہے رازق باہے اسے اڑے طریقے ساں ہتے شاب دلتی بیٹائی شاعری میں اللہ تعالی جو صفتوں جے کیا ہیں وہ اڑے طریقے سا بیان کہیں آہین تو علم رکھندر یعنی عالم باہے پوری جہان جو مالک باہے رازق باہے رحیم باہے اڑے طریقے ساں ہن سبق میں شاعر شاہ عبدالتی بیٹائی صفتوں بیان کہیں آہین کیوں اللہ تعالی جو اڑے طریقے ساں ساں جو سوال آہے اللہ تعالی کے شاہ عبدالتی بیٹائی یعنی شاہ صاحب بین کہڑن نالن ساں سڑیو آہے بیا کہڑن نالن جمیں رحیم گفور کریم جنالن ساں ہن بیٹم اللہ تعالی کے شاہ عبدالتی بیٹائی سڑیو آہے انہیں جے ہن سبق جو آخری سوال ہی آہے تو ہن جہان کے کیوں جوڑیو آہے پیارہ بارو ہن جہان کے تو ہن غور ساں بیٹ کے جو سبق جو ہی سو بیٹ آہے انہیں غور ساں جو پیارہوں حصے میں اسی بیٹ پڑے انہیں سمجھانی پڑی انہیں جوڑیو جوڑ جہان یعنی ہن پورے کائنات کے کیوں کھلکیو آہے کیوں اٹھائے وہ آہے تو ہن پورے کائنات کے مجھے رب کریم اٹھائے وہ آہے اللہ تعالیٰ اٹھائے وہ آہے جو کوسان جو مالک کا ہے جو کوسان جو خالق کا ہے ہن جہان جب تو ہن جہان جب اچھا آخری حصو آہے جو کو خال بھرے ہو حصو ہن سبق جے آخری حصے میں خال بھرے ہو یہ وہاں جے ہکڑا ہمر کا ہے جو کو اوہاں بیٹ کے رسی کرے جو کو تماماوٹ کتاب چھے ہوں سندھی موجودہ ہے انہیں سبق جے بیٹنوارے حصے کے رسندو آئے ہونا کھاپو انہیں جی کے ہٹھیں خال آئیں جی کے اچھاں فلن دا بلینکس پر چاہنا آئیں یہ تمہاں گھر میں بے ہی کرے مشک میں کندہ ضرور بھی ویڈیوز میں آہاں کھاں پوچھا دوسرے تو تمہاں جے کو اس پہرے سبق میں شاب دلتی بیٹائی جو جی کا بیٹ آئے انہیں میں خال بار و حصو آئے خال جگہ انوار و حصو آئے تمہاں وہ کم قیبہ آئے نہ ہے کہو اسان جی کا ہی محنت آئے ویڈیوز جی ذریعے اسان جی کا علم پہنچائیں دا انہیں علم میں اسان جی کا کوشش آئے انہیں کوشش میں ترین کامیاب دیندہ سی جنہاں ہاں گھر میں وہی کرے اسان جی ویڈیوز جی ذریعے تمہاں پنجھ علم پر آئیں دو وقت ضائع نہ کندو پنجھ والدین جی مدد ساں بلی بھا جی مدد ساں بینڈ جی مدد ساں تمہاں انہیں ویڈیوز جی مدد ساں اسان ساں بار بار پوچھو رابطو کہو ہی جملو سمجھے محنت ہو چھے ہی گال سمجھے محنت یہ چھے انہیں سبق کی ہی تلفز سمجھے محنت ہو چھے اسان جی محنت اسان اینہ محنت میں ترین کامیاب دیندہ سی جنہاں علم پنجھو حاصل کندو انہیں ویڈیوز جی ذریعے تو ضرور آئے انہیں ویڈیوز کے بار بار دیسو تمہاں گھران میں محفوظ رہو بلنجھ چون وٹھو آئیں ادبہ اخلاق ساں ہر کسہ پیش اچھو انشاءاللہ وریبے سبق میں حاضر تھیں دا سی